بگا فیکٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کو درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے میں پاکستان کی موجودہ کرپ اور امپورٹڈ سیاسی قیادت مکمل طور پر ناکام ثابت ہو چکی ہے پاکستان کو بیرونی قرض کی ادائیگی کے لیے ایک سال میں تقریباً پچاس عرب امریکی ڈالرز کی ضرورت ہے جو کہیں سے ملتے نظر نہیں آتے ان حالات میں موجودہ تمام حکمران اشرافیہ اور سیاسیوں میں ایسی صلاحیت نہیں ہے جو اتنی رقم کا بددوبست کر سکیں پاکستان کے موجودہ سیاستانوں اور حکمران اشرافیہ پر روس چین اور دوست ممالک سمیت دنیا کا کوئی بھی ملک پر اعتبار کرنے پر تیار نہیں پاکستان نے اگر مارشللہ یا عبوری حکومت بھی آ جائے تو یہ قیادت بھی دنیا کے لیے نہیں ہوگی لہٰذا دنیا ان پر فوری اعتبار نہیں کرے گی جبکہ پاکستان کا معاشی بہران فوری مضبوط فیصلہ سازی کا متقاضی ہے اور نئی حکومت کو بھی مضبوط فیصلے لینے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا اور دنیا کو بھی نئی قیادت پر اعتبار کرنے میں وقت لگے گا ان حالات میں صرف ایک شخصیت پاکستان کو موجودہ مشکل حالات سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور وہ شخصیت ہے عمران خان کیونکہ انہوں نے پاکستان کے وزیراعظم ہوتے ہوئے در پردہ عالمی سیاست میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے مثلا روس اور ترکی کے درمیان جنگی صورتحال کو دوستی میں بدل دینا یمن لڑائی کے دوران عالمی لیڈر کی طرح عرب ممالک کے ساتھ تعاون اور مدد دینا اور موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن سے بہترین ڈپلو میسی سے تمام فیصلے پاکستان کے حق میں کروانا افغانستان اور امریکہ کے درمیان قطر میں مذاکرات اور افغانوں کی شرائط پوری کروانا جس کے بعد عمران خان ایک کامیاب عالمی لیڈر کے طور پر اپنی پہچان کروانے میں کامیاب رہے ان کے اس کردار کی وجہ سے برادر مسلم ممالک سعودی عرب قطر عرب امارات بہرین ملائشیا اور ترکیہ سمیت روس اور چین بھی ان پر مکمل اعتماد کرتے ہیں جس کی وجہ سے عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے ساتھ یہ تمام ممالک بھرپور انداز میں تعاون کریں گے اور ان کے دور میں تیار شدہ سی پیک کے تمام منصوبوں پاک چین ریلوے لائن گوادر کاشگر آئل پائپ لائن منصوبے گوادر پورٹ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اور گوادر انڈسٹریل اسٹیٹس روس کے ساتھ بیس ارب ڈالر کے کراچی لاہور گیس پائپ لائن منصوبے سمیت آئل اینڈ گیس کی تلاش سٹیل مل بحالی روس کی طرف سے منوفیکچرنگ انڈسٹری لگانے کے منصوبوں اور سعودی ارب اور یو اے ای کی طرف سے آئل ریفائنری منصوبوں پر فوری عمل درامت شروع ہو سکے گا اور یہ تمام منصوبے کم از کم ایک سو بیس ارب ڈالر کے ہیں اور مدد تکمیل تین سال جنہی ہر سال میں چالیس چالیس ارب ڈالر پاکستان میں ذر مبادلہ کی صورت آئیں گی اور جیسے ہی یہ منصوبے شروع ہو گئے تو جرمنی بھی گوادر میں انڈسٹری لگائے گا جس کا اظہار دو ہزار اٹھارہ میں جرمن وزیر خارجہ اپنے دورہ پاکستان میں کر چکے ہیں اگر نئی مخلص سیاسی قیادت جب فوجی قیادت عالمی رہنماؤں سے کوئی بھی معایدہ کرنے کی بات چیت کرتی ہے تو عالمی رہنماؤں کو کچھ تحفظات ہو سکتے ہیں جو بات چیت میں التوا کا باعث بن سکتے ہیں جس کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا جبکہ عمران خان کا سابقا تجربہ پوری دنیا کے سامنے ہے جس سے فوری پیش رفت ہونے کا امکان ہے اور ان کی مضبوط فیصلہ سازی کو ساری دنیا تسلیم کر چکی ہے اس لیے عمران خان کے دور میں دنیا نے اسے بہترین وزیر آدم کا احزاز بھی دیا تھا اور پاکستان کی فوج اور معیشت کو دنیا کی مضبوط ترین فوج اور تیزی سے اوپر جاتی معیشت تسلیم کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندرونی استحقام اور سیاسی معاملات پر بھی وہ مکمل قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں عمران خان پاکستان کا ایک ایسا لیڈر ہے جس نے پاکستانی قوم کو بڑی کامیابی سے متحد کر کے اپنے ساتھ کھڑا کرنے میں کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ قوم کو یہ شعور بھی دیا کہ آپ کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ پچھلے بہتر سال سے کون سا کھلوار کھیلا جا رہا تھا یہاں جس کی مرسی آتی تھی وہ حکومت میں چڑھ کر بیٹھ جاتا تھا جو امریکہ کی زیادہ بوٹ پالشی کرتا تھا اسے امریکہ اتنا ہی زیادہ نوازتا اور پاکستانی قوم پر مسلط کر دیتا تھا یہاں پر پچھلے ستر بہتر سار تھے یا ڈکٹیٹر لوٹ مار کر رہے تھے یا زرداریوں کے بچے لوٹ مار کر رہے تھے یا شریفوں کا خاندان پاکستانی قوم کی گردن کے اوپر سوار تھا اور دونوں ہاتھوں سے اس غریب قوم کا پیسہ دوسرے ممالک میں بھیجنے کے لیے دن رات محنت کرتے رہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج کنگال ہو چکا ہے جبکہ ان سب خاندانوں کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے اور ان حالات میں دنیا بھی اب پاکستان پر بھروسہ کرتی نظر نہیں آ رہی ہے مگر امران خان پاکستانی قوم سمیت پوری دنیا کے لیے ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو نہ صرف صادق و امین ہے بلکہ امران خان کی خودداری نے امریکہ جیسے بڑے ملک کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور وہ بھی اب پاکستان کے ساتھ اس طرح سے نہیں چلا جیسے وہ پچھلے ستر بہتر سال سے چل رہا تھا بلکہ اس نے پاکستان کا خلاف ایسی عالمی سائی کے جس کے بعد امران خان کی حکومت تو ختم ہو ہی گئی مگر ساتھ ہی پاکستان کی مویشت بھی ڈوبتی چلی گئی سیاسی ادم استحقام نے غریب عوام کی رہیسہ ہی قصر پوری کر دی اور آج پاکستان اس دوراہے پر آیا ہوا ہے کہ نہ ہی آگے جا سکتا ہے نہ ہی پیچھے جا سکتا ہے نہ ہی آئی ایم ایف سے مزید قرض ملنے کی کوئی توقع ہے نہ ہی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا کھلنم کھلا اعلان کر سکتا ہے نہ ہی روس سے معایدے کر سکتا ہے نہ ہی سعودی عرب کی بات مان کر امریکہ سے دور ہو سکتا ہے یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کے اوپر پاکستانی قوم کو سمجھنا ہوگا ورنہ اگر ہمیں آج بھی دیر ہو گئی تو یقین جانئے کہ پھر ہماری آنے والی نسلیں بھی کئی سو سال تک امریکیوں کی غلامی میں اپنی زندگیاں گزار دیں گی اور وہ کبھی بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی فیرست میں شامل ہونے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گی ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ امران خان کو پاکستان کا ایک مرتبہ پھر سے وزیراعظم بنائے کیونکہ امران خان نے پوری دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھائی پاکستان کے غریب طبقے کو اوپر لے جانے کے لیے بہت سے پروجیکٹس شروع کروائے پاکستان کی بیوہ عورتوں کے لیے وہ کام شروع کروایا جو پچھلے ستر بہتر سال میں نہیں ہوا تھا پاکستان کی قوم اور پاکستان کے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ بتانے میں بھی امران خان کامیاب ہوا یہی وجہ ہے کہ امران خان کو عالمی سطح پر بھی بہت پسند کیا جاتا ہے پاکستانی عوام بھی امران خان کو دل و جان سے پیار کرتی ہے اور امت مسلمہ تو امران خان کا نام سن کر خوش ہو جاتی ہے کہ امت مسلمہ یہ بات اچھی طرح سمجھتی ہے کہ قوام متحدہ کے اندر امران خان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور عزت کے حوالے سے جو تقریر کی تھی اس طرح کی تقریر پاکستان کے آج تک کسی اور وزیر عظم کسی اور صدر یا کسی اور ایسے شخص نے نہیں کی ہے جو پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہو یہ کام صرف امران خان کے مقدر کے اندر لکھا گیا تھا صرف امران خان سے ہی اسلام کی یہ خدمت لی گئی کہ پوری دنیا کو امران خان نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں اور ان کا مزاق اڑایا جانا پاکستانیوں سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے کتنا تکلیف دے ہوتا ہے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ امران خان کو پاکستان کا ایک مرتبہ پھر سے وزیر عظم بنائے اور اگر آپ امران خان سے محبت کرتے ہیں اور امران خان کے بارے میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا ایک مرتبہ پھر سے وزیر عظم بنے تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر کے ہر پاکستانی تک ضرور پہنچائے گا تاکہ پاکستان کے بچے بچے ہر نوجوان ہر بڑھے ہر خاتون اور ہر بڑھیا کو یہ اچھی طرح پتا چل سکے کہ پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا کھلوار کیا گیا اور امران خان اگر واپس آ جائے گا تو اس میں پاکستان کا کتنا فائدہ ہوگا